ہیلو گائز رومر رینز کو لے کر ٹرپل اے اچ نے کیا بڑا اعلان سعودی عرب کی دھرتی پر اتھیاس رشتے ہوئے ڈبلو ڈبلی ایی کو ملے گا نیا چیمپئن گائز رو کا اپیسوڈ اس اپتے جاندار ساندار رہا ٹرپل اے اچ نے ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا ساید اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا انہوں نے نئی ورلڈ ہیویڈ چیمپئنسپ کا اعلان بھی کیا گائز فینس کو اس ٹائٹل کا ڈیجان بھی دکھایا گیا ایسے یہ بات پہلے سے سامنے آ رہی تھی کمپنی دوارہ نئے ورلڈ ٹائٹل اب فردہ فات جلد ہی کیا جا سکتا ہے گائز کچھ کا کہنا تھا کہ رومر رینز کے دونوں ٹائٹل کو جلدہ لگ کیا جا سکتا ہے ریپورڈ میں کہا گیا تھا کہ کمپنی دوارہ ڈرابڈ میں بڑا فیسہ لیا جا سکتا ہے اب ایسا نہیں ہے کیونکہ ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپینسپ باپس آ گئی ہے گائز ٹرپل ایج نے رومر رینز کی تاریب کی اور کہا کہ وہ لگاتار انڈسپیوڈیڈ ڈبلو 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 ڈی انیورسل چیمپینسپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رومر رینز جس برائنڈ میں جائیں گے وہاں اس چیمپینسپ کو لے کر جائیں گے گائز اس کے بعد پرپل ایج نے بڑی بات کہتے ہوئے کہا کہ دوسرے برانڈ کو نیا چیمپین ملے گا پھر انہوں نے ورلڈ ہیوی ویڈ ٹائٹل کا ڈی جائن فینس کو دکھایا ساتھ ہی یہ کہا کہ ڈبلو 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 ڈی نائٹ آف چیمپینس میں نیا ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپین ملے گا گائز اس سو کا ایوجین اگلے مہینے سعودی عرب میں ہوگا گائز پرپل ایج نے بتایا کہ اس ٹائٹل کو لگاتا ڈیفینڈ کیا جائے گا اور فینس کو رومہ رینس کو اکنولیج کرنے کی جڑت نہیں پڑے گی سگاہ 27 ماہ کو رومہ رینس کو چیمپین کے روپ میں ایک ہزار دن پورے ہو جائیں گے اسی دن نائٹ آف چیمپین کا ایوجین بھی ہوگا پھر اب دیکھنا ہوگا کہ کمپنی کا نیا اور پہلا ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپین کون ہوگا